قربانی کے فضائل کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ رب العزت دس نیکیاں آتا فرماتا ہے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بھلند فرماتا ہے اور جب وہ قربانی خریدتے وقت اس شخص کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی جناب میں فرشتے اس کی اس گفتگو کو اللہ تعالی کی تصویف شمار فرماتے ہیں اور جب وہ قیمت پے کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر روپے کے بدلے اسے ساتھ سو نیکیاں آتا فرماتا ہے اور جب وہ زبحہ کرنے کے لیے اس جانور کو زمین پر لٹاتا ہے تو سطح زمین سے لے کر ساتھ و آسمان تک تمام مخلوق اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے اور جب وہ اس کو زبحہ کرنے کے بعد اس کے حلق پہ یعنی چھوری چلاتا ہے اور جو خون نکلتا ہے اللہ تعالی خون کے ہر قطرے کے بدلے دس دس فرشتے پیدا فرماتا ہے جو قیامہ تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جب اس کا غوشت بنا لیا جاتا ہے اور بوٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ہر بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے یعنی ہر بوٹی پر اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو احبابِ زیباکار کتنی بڑی فضیلت کے پہلے قدم سے لے کر قربانی کے گوشت کی تقسیم تک اللہ تعالیٰ بے شمار اس بندہِ خدا کو عظمتِ رفعتِ بلندیاں نیکیاں درجات گناہوں کی معافی آتا فرماتا ہے جو صدقِ دل سے قربِ الٰہی کے طور پر قربانی کا جانور زبحہ فرماتا ہے اللہ رب العزت کی بارگائے بے کس پناہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے خوشت دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ